ایک زمانے میں اوک کے ایک لمبے درخت کی شاخوں میں اونچے ایک آرامدے چھوٹے گھوصلے میں ایک ماچریہ اور اس کے تین بچے رہتے تھے ماچریہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنا پورا دن ان کے لیے کھانا جمع کرنے اور انہیں اونہ سے کھانے میں گزارتی تھی ایک دن جنگل میں تیز ہوا چل رہی تھی جس نے اوک کے درخت کی شاخوں کو ہلا کر رکھ دیا اور چھوٹے گھونسلے کو آگے پیچھے گھوننے کا سبب بنا دیا ماچریہ کو ڈر تھا کہ اس کے بچے گھونسلے سے باہر گر جائیں گے لہٰذا اس نے اپنے پرنگ کو وسی کر دیا اور انہیں ہوا سے بچانے کے لیے اپنے جسم کا استعمال کیا ہوا چلتی رہی لیکن ماچریہ نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے مضبوطی سے تھامے رکھا آخر کار ہوا تھم گئی اور چھوٹا گھونسلہ ایک بار پھر محفوظ تھا بچے اپنی ماں کی بہادری پر حیران رہ گئے اور ان کی حفاظت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ماں چریہ مسکرائی اور ان سے کہا کہ وہ ہمیشہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے موجود رہے گی چاہے کچھ بھی ہو اس دن سے بچے مضبوط اور زیادہ پوری اعتماد ہو گئے یہ جانتے ہوئے کہ ان کی ماں ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی انہوں نے علمہ سیکھا اور جلد ہی اپنے آس پاس کی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے گھونسلہ چھوڑ گیا لیکن وہ اپنی بہادر ماں کو کبھی نہیں بھولتے تھے اور اکثر ان سے ملنے کے لیے اوک کے درخت پر واپس آ جاتے تھے ماں چلیا اپنے بچوں پر فخر کرتی تھی اور انہیں مضبوط اور آزاد پرندوں میں بڑے ہوتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کہیں بھی جائیں وہ ہمیشہ اس محبت اور تحفظ کو یاد رکھیں گے جو اس نے انہیں دیا تھا